امام تحاوی آپ نے یہ رشاد فرمایا عقیدہ تحاویہ کے اندر یہ لفظ ہیں اب ایک ایک لفظ پر چونکہ ہم سننی ہیں یہ سنیوں کہ امام نے لکھا ہے اور لکھا قرآن نے سنن سے ہے اور آج کی کسی ایرانی یا نجدی کمپنی کا دخل نہیں چونکہ اب آن تو کہیں نجد کی ایٹی ایم پھر رہی ہے کہ ایران کی پھر رہی ہے اور اس سے بینک کیش کروانے والے سارے ادھر چلو تم ادھر کو ہوا ہو جیتر کی یہ اس وقت لکھا گیا اور صحابہ کے لحاظ سے کہا نحبو اصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں یہ امام تحاوی لکھ رہے ہیں کیسے کرتے ہیں کہ جیسے منزی ہو فرما نہیں فرما دوسرا بھڑا ہے کہ جب آل سے پیار کرتے ہیں ہمیں قرآن نہ سنو ہمیں حدیث نہ سنو ہم اپنی مرضی سے کریں گے کہا نہیں یہاں آل سے پیار بھی قرآن و سنن سے پوچھ کے کیا جاتا ہے اور صحابہ سے پیار بھی قرآن و سنن سے پوچھ کے کیا جاتا ہے بڑا واضح دھند نہ ہو چکا ہے واضح میں کہہ رہا ہوں کسی میں سکت ہے تو جواب دے اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت فرض ہے مگر انہیں استقلالاً ماننا جائز نہیں سرکار کے صدقے مانا جائے گا استقلالاً ماننے کو مجدد صاحب نے زندیقیت کہا اور کفر کہا کہ جس میں پھر یہ ہوگا کہ سرکار سے ہٹ کر ان کی اپنی یہ اکشان ہے سرکار کا کوئی دخل ہی نہیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت فرض ہے مگر استقلالاً نہیں ہے سرکار کے صدقے ہیں اب سرکار کے صدقے ہوگی تو دونوں کی ٹکرائے گی نہیں یہ ہے امن فارمولا یہ ایک سینے میں ہوگی کیونکہ سرکار کی وجہ سے ہے سرکار کی وجہ سے ہے اپنی وجہ سے نہیں سرکار کی وجہ سے ہے یہاں سے اصل غلطی ہوئی ہے ان لوگوں سے مطلقاً محبت نہیں مانگی گئی ہم سے محبت سرکار کے صدقے مانگی گئی ہے اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں افراد نہ ہو غلط نہ ہو آج یہ ہے کوئی کہہ محبت ہو نہیں چاہیے جیسے بھی ہو امام تحوی نے یہاں سے حابہ کے بارے میں لکھا ہم ان میں سے کسی اگر اچھے وہ صدقے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہ ہو ان کی محبت میں غلط کرنے والے نہیں ہیں کسی ایک کی محبت میں غلط کیا ہے کہ کوئی سرکرا کہے میں بڑا صدقی ہو اور میرا ان سے بڑا پیار ہے یہ میری مرضی ہے میں ان کو معجلہ نبیوں کے برابر مانوں گا معجلہ نبیوں سے افضل مانوں گا میں ان کو معجلہ اللہ مانوں گا تو ہمارا دین کہتا ہے کہ تم جان نہ لے گا ہوگے محبت ہے مگر محبت میں افراد غلو نہیں ہے ولا نفرتو فی حبی احادل کسی کی نہیں اے ٹو زیٹ جتنی چہابہ ہے محبت سب کی فرض ہے مگر کسی کی محبت میں افراد جائز نہیں ہے آگے ولا نتبرع من اہادل منہم یہاں لوگوں نے چائز منا رکھی ہے کہ فلان کو مانوں گا فلان کو نہیں مانوں گا فلان کی ڈیوائڈ فلان کی نوٹ ہی مان فلان چائز کے مطابق ہے فلان نہیں حدیث کہتی ہے سرکار فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهِ اَخْتَارَ اَنیُوَ اَخْتَارِ لِيَا صحابہ میرے ہر صحابی کو میرے رد میں چنا ہے کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ جو آج کہے فلان مجھے ناس نہیں آتا فلان مجھے پسند نہیں جب رب نے پسند کیا تم کیون ہوتے ہو جب رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تم کیون ہوتے ہو اس واسطے آج سے گیارہ سو سال پہلے امام تحادی نے لکھا سنی وہ نہیں ہے جو صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی لا تعلقی کرے وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَادِمْ مِنْعُمْ خوابو حضرت عمیر وادیا ہوں خوابو حضرت عمیر وادیا ہوں وَلَا نَتَبَرَّعُمْ فرَا کسی ایک سے بھی برات کا کرنا جائز نہیں ہے پھل فرما وَنُوْ بُغِتُو مَنْ يُوْ بُغِتُوْمْ نَوْ بُغِتُوْ امام تحادی کہتا ہے ہمیں سننی تو کیا کرتے ہیں ہم بغل رکھتے ہیں کس کا فراجو صحابہ کا بغل رکھتا ہے کہاں جبھیاں موانکے دشیں ڈھونگے چمچھے اور کہاں فتیدہ اتحاویہ کوئی کہتا ہے میرا پیغام میں محبت ہے جہاں تک پہنچیں نئی مومن کا پیغام میں محبت پہنچنے کی بھی یہ کہادہ ہے اس سے آگے جائے تو یہ جہنمی بن جاتا ہے نُوْ بُغِتُوْ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرما جب پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے فرما صرف محبت نہیں چلتی یہاں پر یہاں بغز کے بھی اتنی نمبر ہیں ایمان میں پچاس نمبر محبت کے ہیں پچاس نمبر بلز کے ہیں پچاس محبت اللہ اللہ کے رسیم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والوں سے پاہ اور پھر اللہ کے دشمنوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور ان کے جو اللہ آنے اصحاب سرکار کی ان کے دشمنوں سے بلز پھر ایمان مکمل ہوگا ورنہ ایمان ہو رہی نہیں اس واسطے شفاہ شریف میں کہا یہ صحابہ کے جو بلزی ہیں ان سے بلز رکھنا یہ نمو سے رسالت ہے جیسے آل کے بلزیوں سے بلز رکھنا نمو سے رسالت ہے کوئی فرق نہیں پھراک رکھا مسئلہ ہے ایسے چہابہ کے بلزی سے بلز رکھنا یہ نمو سے رسالت ہے امام نے کہا نو بغیدو میں یو بغیدو ہوں ہم سننے ہیں ہم بلز رکھتے ہیں کس کا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بلز رکھتا ہے ایک تو یہ پارٹی آگے عطف میں کیا بیان کیا وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرْهُمْ اس کا عطف ایک تو ہم جو صحابہ کا بلزی ہے اس سے بلز رکھتے ہیں اور دوسرا فرما جو صحابہ کا خیر سے ذکر نہ کرے مندہ بولے ہم اس سے بھی بلز رکھتے ہیں اس سے بھی بلز رکھتے ہیں یہ عقید آپ کتابوں میں رہ گیا آج بڑے بڑے شاہ کو لدیس بڑے بڑے پیر سید کہلانے والے کیا کیا دیکھیں نہیں رہے کہ آپ پڑ کیا رہے پڑا کیا رہے اب ایک یہ ہے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں جہاں ایک ہونے کی ضرورت ہے وہاں ایک ہوتے نہیں اور جہاں شریعت کہتی ہے دو ہے دو ہے دو ہے یے کہتا ہم ایک ہے کوئی اٹھا امام کہائی کے مقابل کا امام لے آئے اور اس نے جو لکھا ہے وہ اس کے مقابلے میں لے آئے تو ہم انہیں مان جائیں گے ہم اپنی بات تو کرتے نہیں ہیں قصوری یہ ہے کہ جو بڑوں نے لکھا وہ بتاتے ہیں یہ پوری کمپنی یہ پھنڈی کی طرف اور فتنہ حریلی اور کیا کچھ جنہوں نے مغلظات لکھے صحابہ کے بارے میں کیا یہ بغض نہیں ہے تو جب بغض ثابت ہے ان سے تو پھر پیچھے محبتوں کا کیا رہ گیا ہاں جو طریقہ ہے بغض دور کرنے کا ان کو غسل دو دو تولہ کرو دو ان سے پوچھیں کیسے ہوگی مغلظ و منذب غیبہم و بغیر الخیر یذکرہم کتنے ہاں بیٹھے ہوئے مسندوں پہ سجادہ نشین نجی محفلوں میں ان کے مو سے کیا نکلتا ہے صحابہ کے بارے اور فارمیلٹی کے لئے ہم بھی محبت سے آبائے ہیں یہ ہے میار کہ ان سے پیار کرنا ہے اور ان سے جو بوز رکھی اس سے بوز پورا رکھنا ہے اور ساتھ اپنا کیا ہے کہ ہم نے جب بھی ان کا نام لینا ہے تو اچھے لفظوں سے لینا ہے یہ ہے عقیدہ سنیوں کا پیر کو نہیں دیکھنا پیر کے تیوہ کو نہیں دیکھنا اگر اس کا عقیدہ بگار ہو چکا ہے تو خیال کرنا ہے گمبت خضراء میں کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتا ہم حبہم دینن حبہم دینن حبہم ناراض نہ بنا حبہم 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 پورا لفظ دین بعض لوگوں نے بس یہ اختیاری سا مضمور رکھا چلو یہ ہو گیا نہیں دوسرا رکھ لیتے حبہم دینن سارے صحابہ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دین ہے اور اگر محبت نہیں تو پھر بے دین ہے حبہم دینن اگلالفظ و ایمان پورا محمول بنایا دین کو عطف میں محمول بنایا ایمان کو کوئی پوچھے ایمان کیا ہے تو حبہ صحابہ ایمان ہے حبہ صحابہ بس طرح دہلے سے کہتے حبہ حلی پید ایمان ہے حبہ صحابہ اب آدھا سبک کر ہوگا اور آدھا نہیں ہوگا تو پھر تو نتیجہ زینہ تو نکلنا حبہ آدھا محمد علیہ السلام ایمان ہے اور حبہ صحابہ رسول علیہ السلام بھی ایمان ہے اور یہ نعرہ صرف سننی لاسکتا ہے باقی کا ناسینہ اجاز دیتا ہے نازبان اجاز دیتی ہے جو ہر وقت لڑائیوں کا سوچتے ہیں حبہم ایمان حبہم دین و ایمان و احسان تین لفظ امام تعوی نے بولے اور عربی کتب میں لفظ احسان تصور پر بولا جاتا ہے آئے تصور پر یہ پھلتے ہیں کانچا تصور پر جس میں شریعت کی دھنیاں اڑائی جا رہی ہیں تو یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ کیا ہے حبہ صحابہ دین ہے ایمان ہے اور عسان ہے اب اگلا حسابی و بوظہم بس کیا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں جی اگلی تقریر نہ کرو صرف کیلی پہلی کر لو بس ایمان تعوی نے پوری کیا تو ہم ابھی کیوں کریں حبہم ایمان نہ نہ لگا حبہم 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 پر آگے کیا بغزہم کفران یہ بکی شریف میں نہیں گھڑا گیا نابر علی شریف میں گھڑا گیا ہے یہ مدینہ شریف میں پڑھا گیا ہے بغزہم کفران لوگوں نے ہم سمجھا رہا ہے در والے ہیں یہ ہے وہ ہے بغزہم کفران صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کا بغز کسی ایک کا بغز وہ کیا ہے آپ فرماتے ہیں کفران صرف فرمائے وَنِّفَاقُن صرف فرمائے وَتُغْيَانُن جس نے بلد رکھا وہ سرکش ہے وہ تاغی ہے وہ تاغی ہے وہ کافر ہے وہ مناظق ہے یہ میں نہیں کہہ رہا امام انتہا نہیں کہہ رہے ہیں جرم اس کا کہا یہ ہندو ہے یہ سکھ ہے یہ خریسٹن ہے یہ نسرانی ہیں یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ باقی سارے عقیدے مکمل ہیں تحرید بھی مانتا ہے نسالت بھی مانتا ہے اللہ انہی کو مانتا ہے مگر کسی ایک صحابی کا بلد رکھتا ہے تو امام تعویٰ کہتے ہیں یہ بلد اس کا کفر بھی ہے نفاق بھی ہے تغیام بھی ہے یہ عقیدہ ہے عقیدہ تحرید امام تعالی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے عہد میں دو سو انتاریس حجری ان کی ولادت تیسری صدی حجری میں یہ لکھا جا رہا تھا تیسری صدی حجری کے اندر اور پھر اب یہ اس کو نبھانا کیسے ہے یہاں تو ایسے ایسے خطیب ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ بائیکارٹ ہو جائے گا ہم مر جائیں گے اللہ فرماتا وَمَنِ يَتَّقِ اللَّهُ مَخْرَجَ وَيَا رُزُقُ مِنْ حَيْسُ وَلَا يَا تَصِبْ ربِ کعبہ کی قسم بائیکارٹ کرنے والوں نے اڑی چوٹی کا زور لگا لیا عاصف جلالی پھر بھی زندہ ہے چار ماہ خطرناک دیشت گرگوٹی کوٹھن میں ملی تاموں کے پتھے جان کا دیئے گئے مرے بدن پر ہزاروں پھارے نکلے لیکن پھر ہم نے کہا جو احل سنت کا عقیدہ اس سے زیادہ قیمتی ہے